بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے بی ایس ماس کمیونکیشن پر آج کی وڈیو ہم بات کریں گے بی ایس ماس کمیونکیشن کیا ہے بی ایس ماس کمیونکیشن کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے بی ایس ماس قوم کا دورانیا کتنا ہوتا ہے بی ایس ماس کم کا میرٹ کیا ہے اور اس کے بعد بی ایس ماس کم کی فیسیز کا شیڈول کیا ہے اور بی ایس ماس کم میں جوب آپرچونٹیز کون کونسی ہیں اور کس کس ڈیپارٹمنٹ میں آپ جوب کر سکتے ہیں کس ڈیزگنیشن پر آپ جوب کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹاپ کے یونیورسٹریز کونسی ہیں جو بی ایس ماس کم آفر کرتے ہیں اور بی ایس ماس کم کرنے کے بعد آپ کے سیلری پیکجز کیا ہوں گے آیا کہ بی ایس ماس قوم کا سکوپ ہے بھی کہ نہیں ہے تو یہ سٹوڈنٹس ان چند آہم جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہیں ان پہ آج ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے بیٹے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بی ایس ماس قوم ہے کیا ٹھیک ہے نا کہ انفارمیشن کو بڑے وسیع پیمانے تک پھیلانے کے لیے جو نالج حاصل کیا جاتا ہے اس کو ماس قوم کہتے ہیں اگر ہم بات کمیونکیشن کی کریں کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو سورس استعمال کرتے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں اس میں الیکٹرونک میڈیا آجاتا ہے اس میں پرنٹ میڈیا آجاتا ہے یہ دونوں میڈیا آجاتے ہیں اخبارات آجاتے ہیں سوشل میڈیا کا دور طریقہ آجاتا ہے اب اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا حگائی حاصل کرنا کہ آپ نے اپنی انفارمیشن دوسروں تک کوریکٹ پہنچانی ہے تو کیسے ایک ٹھیک معلومات آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہے تو کیسے اور معلومات کو کس طریقے سے پہنچانا اس میں کون کون سے طریقے ہیں کیا رد عمل ہے کون سے سٹریٹیجیز اس میں استعمال کی جائے اس کے بارے میں مکمل ایک علم حاصل کرنا وہ ماس قوم کا علم ہوتا ہے میز ماس کمیونیکشن کا علم ہوتا ہے ایکسینج اور انفارمیشن میز انفارمیشن کو ایکسینج کرنا انفارمیشن کو ڈلیور کرنا انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تو یہ سارا کا سالہ جو علم ہوتا ہے وہ یہ ماس قوم میں ہوتا ہے میز وہ سٹوڈنٹ جو کل کو الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لئے یہ والے ڈگری دی بیسٹ ہے میز فلم کی دنیا میں ڈراما کی دنیا میں صحافی بننا چاہتے ہیں اینکر بننا چاہتے ہیں اخبارات میں کام کرنا چاہتے ہیں بینگ آڈیٹر کام کرنا چاہتے ہیں کولم نگار کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی دیگر جو فلم ڈراما کی انڈرسٹری ہے اس میں ہائی لیول پر جاب کام کرنا چاہتے ہیں کوئی آفیسر کی ایک بڑے ڈیزنگنیشن پر جانا چاہتے ہیں تو دن مطلب کہ یہ والی جو ڈگری ہیں ان کو وہاں تک ریسائی کرے دی کہ وہاں تک جانے میں اہم کردار اہم رول آدھا کرے گی اور اب اس کا بی ایس بی ایس ماسکوم ہم اگر بیٹے کرتے ہیں تو اس کا الیجیبلٹی کرائیٹریہ کیا ہے ٹھیک نمیز بی ایس ماسکوم میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہماری تعلیم کتنی ہونی ضروری ہے کیا طرقہ بیٹے اگر آپ نے ایف ایسی میڈیکل کی ہے تو آپ پھر بھی بی ایس ماسکوم میں جا سکتے ہیں آپ نے ایف ایسی پری انجینر نے کی ہے تو آپ پھر بھی ماسکوم میں جا سکتے ہیں آپ نے ایسیس کیا ہے کسی بھی کambination میں کیا ہے تو آپ پھر بھی ماسکوم میں جا سکتے ہیں اگر آپ نے ای کوم کیا ہے ڈی کوم کیا ہے ایف اے کیا ہے ای ایٹی کیا یا آپ نے ڈی اے ای جو تین سال کا ڈبلومہ ہے جو انٹر کے برابر ہوتا ہے فی سپری انجینر نے کے برابر ہوتا اگر آپ نے وہ بھی کیا ہے تو دن بھی آ مطلب ہے کہ بی ایس ماسکوم میں جا سکتے ہیں بی ایس ماس کمیونکیشن میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے آپ اس کے لئے الیجی بل ہیں تاکہ بی ایس ماس کوم کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے انٹر میڈیٹ میں دو سال میں انگلیش کا دو سو نمبر کا سبجیکٹ ضرور پڑھا ہو اور وہ ہر سٹوڈن نے پڑھا ہوتا ہے اگر آپ نے انٹر میڈیٹ میں جو ڈگری بھی حاصل کیا آپ نے ایف ایس ایس آئی کوم ڈی کوم ایف ای ڈی ای جو بھی کیا انگلیش ہر سٹوڈن نے لازمی پڑھی ہوتی ہے تو اب ہم بات کریں اس کے اگر میرٹ کی بیٹے اگر میرٹ کی بات کی جائے ماس کوم میں ایڈمیشن لینے کے لئے اب یہ پچھلے چند سال سے بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے لوگوں کا ماس کوم کی طرف ریزن ڈیٹ لوگ اپنے یوٹیوب چینل بنا کر اگر ان کے پاس ماس کوم کا نالج ہوتا ہے وہ اپنا چینل بنا کر اپنا خود گھر بیٹھ کر ڈیروں روپے کمار رہے ہیں کوئی پرائیوٹ اب کوئی شارٹ کٹ نہیں اس میں دونتے یہ تلیم آپ حاصل کریں ٹھیکن تلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس نالج آ جاتا پھر جدر آپ کا انٹرسٹ ہے اس پہ آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے کام کرتے ہیں یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کام کرتے ہیں آپ مطلب کے دنوں میں آگے نکل جاتے ہیں تو تاکہ بی ایس ماس کوم کرنے کے بعد لوگوں گورنمنٹ جوب کو آفر دیتے ہیں اور گورنمنٹ جوب کے لیے لوگ سوچتے نہیں ہیں زیادہ لوگ اپنے بزنس کی طرف نکل جاتے ہیں یا پرائیوٹ جوب کی طرف نکل جاتے ہیں اب اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے پیٹے پبلک سیکٹر جو ہے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں پرانی یونیورسٹیز ہیں لائکہ یونیورسٹی پنجاب دیکھ لیں جی سی دیکھ لیں ایف سی دیکھ لیں اس طرح کی کہتے ہیں ان کے میرٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں جب سے مدلے کہ الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے آپ کے انٹر میں کمز کمز سیونٹی ٹو ایٹی پلس پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہیں اس میں بی ایس ماس قوم میں جانے کے لیے پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پرائیوٹ یونیورسٹیز میں آپ کے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہوں گے تو فیفٹی پرسنٹ سے لے کے سیونٹی پرسنٹ تک آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا پرائیوٹ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فی پے کرنا ہے اور آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے ہاں پرائیوٹ یونیورسٹیز سیکٹر جو مدلے کہ بہت زیادہ جن کو فیم ہے یا بہت زیادہ جو اپنا نام کما چکے ہیں پرانے ہیں تو ان کا میرٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا انہوں نے پھر مقتصد کرنا ہوتا چند سٹوڈنٹس جتنے انہوں رکھنے ہوتے ہیں اگر انہوں نے پچاس رکھنا ہے ساٹھ رکھنا ہے اتنے میں وہ جا کے بریک لگا دیتے ہیں باقیوں کہتے ہیں گوڈ بائی تو اس وقت وہاں وہ بھی میرٹ اپنا رکھ دیتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کے بات کریں فی شڈول کی بیٹے پبلک سیکٹر میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک آپ کا پر سمیسٹر آپ کو فی پی کرنا پڑے گی جو یونیورسٹیز تھوڑی دیر ہوئی بنی ہوئی ہیں ان کے فی پیکجز کم ہیں جو پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کے فی پیکجز زیادہ ہیں اور اس کے بعد پھر مارننگ اور آفٹرنون مارننگ آفٹرنون ایمننگ یہ جو ان کی شفٹ ہوتی ہیں ان میں سیلف سپورٹ آپ کو فی زیادہ پی کرنا پڑتی ہے مارننگ کی فی کم ہوتی ہے اس علیہ سے تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو پچاس ہزار سے لے کے ایٹی تھوزن پلس تک آپ کو فی پیکجز آپ کا پر سمیسٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کا دورانیا تو بیٹے اگر ہم دورانیا کی بات کی جائیں تو بی ایس ماس کم جو ہے اس کے چار سال کی یہ ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر چھ ماہ کا ہوتا ہے اب اس کی بات کے بی ایس ماس کم کرنے کے بعد آپ کے جو سیلری پیکجز ہیں وہ کی ہیں بی ایس ماس کم کرنے کے بعد اگر فریش ہیں تو آپ میڈیا انڈسٹری میں جاتے ہیں تو دن آپ کا جو سٹارٹنگ پیکج ہوگا وہ ٹوئنٹی تھاؤزن ہوگا اور اس کے بعد سکل ہے مہارت ہے آپ نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کام کرنا ہے آپ آفٹر ویڈن فائیوئیئرز آپ کے پاس اگر پانچ سال کا ایکسپیرنس آ جاتا ہے تو آپ منیمم منیمم ففٹی تھاؤزن سے لے کر ون لیک تک پر منت کما سکتے یہ منیمم کی میں نے بات کی ہے اور حتیٰ کہ چند مشہور آپ مطلب صحافی دیکھ لیں جنہوں کو پانچ سال لوگ ہیں میڈیا میں آئے ہوئے آپ اس میں ڈیلی پاکستان والوں کو دیکھ لیں اردو پوائنٹ والوں کو دیکھ لیں آپ عمران خان جو مطلب ایک نیوز انکر ہے صحافی ہے اس کے چینل کو دیکھ لیں یہ لوگ منیمم منیمم تھارٹی ٹو فارٹی لیک پر منت کما رہے ہیں یہ مطلب کہ چینل سے یہ سوشل میڈیا جو انہوں نے یوٹیوب چینل سے وہاں سے تھارٹی ٹو فارٹی لیک منیمم کی میں بات کر رہا ہوں پر منت کما رہے ہیں اب ان کا سٹارٹ ایسی تھا اور یہ لوگ مطلب یہاں تک جو آگے پہنچے ہیں مطلب کہ تھارٹی فارٹی لیک تک یہ کما رہے ہیں جس قدر ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا نالج بڑھتا جائے گا لوگ اس قدر گین کرتے ہیں لوگ اس قدر آگے بڑھتے ہیں لوگ اس قدر زیادہ نالج آتا ہے تو لوگ مطلب اس قدر اپنے آپ کو زیادہ اس کام میں لگا دیتے ہیں تو دین وہ ارنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں نالج بھی ویسی بمانے تک اس کے پاس آ جاتا ہوتا ہے اگر مطلب بیس ماس کام کرنے کے بعد آگے ان کیسا نال fais سکوپ کی بات کریں کیسا نالج بک Original بیس ماس کام کرنے کے بعد میڈیا تکنیک 인سٹیٹوٹ میں آپ جا سکتے ہیں بیس ماس کام کرنے کے بعد آپ تی وی سٹوڈیو میں جا سکتے ہیں ریڈیو سٹیشن میں جا سکتے ہیں نیوز پیپر پبلیشر یہ بن سکتے ہیں بیس ماس کام کے بعد ریسرچ سینٹر میں جوبز ملتی ہیں بی ایس ماس کوم کرنے کے بعد انفارمیشن سینٹرز میں جوب ملتی ہیں بی ایس ماس کوم کرنے کے بعد آپ پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے جو انسٹیٹوٹ ہیں جو ادارے ہیں ان میں آپ کام کر سکتے ہیں بی ایس ماس کوم کرنے کے بعد کوپریٹ سیکٹر میں آپ جوب کر سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیگر انجیوز میں آپ کام کر سکتے ہیں پھر جاب اپرچنٹیز کیا ہوتی ہے تو سکوپ ہے ان جگہ میں اب ان جگہ میں آپ کس بحاج پہ آپ کا ڈیزیگنیشن کیا ہوتا ہے بی اینگا آڈیٹر کام کر سکتے ہیں بی اینگا کولمنگار کام کر سکتے ہیں بی اینگا پبلک ریلیشن آفیسر جسے پی آرہو کہتے ہیں کام کر سکتے ہیں پروگرام کو پروڈیوز کرنے کے لئے پروگرام پروڈیوزر آپ کام کر سکتے ہیں فوٹو جرنلسٹ آپ کام کر سکتے ہیں آپ بینگا رپورٹر کام کر سکتے ہیں آپ بینگا ریٹر کام کر سکتے ہیں نیوز پیپر میں کام کر سکتے ہیں میگزیر میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بینگا انفارمیشن آفیسر کام کر سکتے ہیں آپ لیکشنر بن سکتے ہیں کسی کالوجی انیورسٹیز کا اور اس کے بعد آپ آرمی میں بی اس ماس کوم کے بعد جاب کر سکتے ہیں یہ ڈیئر سٹوڈنٹز نے بات کی تھی جاب آپورچنٹیز کی اب ہم بات کریں کہ بی ایس ماس قوم کون کون سی ٹوپ کے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں بی ایس ماس قوم کے حوالے سے پبلک سیکٹر میں آپ دیکھ لیں یونیورسٹی آف پنجاب بی ایس ماس قوم کرواری ہے اس کے بعد نسٹ میز نیشنل یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی اسلام آباد تیسرے نمبر میں یونیورسٹی آف کراچی کراچی میں گورنمنٹ کالجین یونیورسٹی فیصلہ باد عریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کا لاہور والا کیمپس اور اس کے بعد سلام آباد کیمپس بھی یونیورسٹی آف سرگودہ فارمن کریسن کالج یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف گجرات گومنج یونیورسٹی دیرہ اسمیل خان اور اس کے بعد لاہور کالج فار وومنج یونیورسٹی لاہور اور اس کے بعد بیٹے آپ کے پبلک سیکٹر کے جتنے یونیورسٹیز ہیں ان میں 90% یونیورسٹی بی ایس ماس کوم کی ڈگری آفر کر رہی ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر تقریباً ہر یونیورسٹی بی ایس ماس کوم کی ڈگری آفر کر رہی ہے تو یہ چند یونیورسٹیز کا یہاں میں نے تذکر کیا باقی بیٹے دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھیں یو ایم ٹی آفر کر رہی ہے لاہور یونیورسٹی آفر کر رہی ہے یو سی پی آفر کر رہی ہے سپیری یونیورسٹی آفر کر رہی ہے دیگر جو بھی یونیورسٹری بنا ہوئی ہی ہیں وہ ساری آفر کر رہے ہیں اور پبلک سیکٹر کے بھی تقریبا 90% تک یونیورسٹی بی ایس ماس خوم آفر کر رہی ہیں تو در بھی اسٹولینٹس آج کی ویڈیو ہم نے بات کی بی ایس ماس خوم کیا ہے بی ایس ماس خوم کا aligibility criteria اس کا دورانیاں اس کا merit اس کے fee packages اور اس کے بعد اس کے salaries packages اور پھر اس کا scope بی ایس ماس ک کون کا کیا ہے بی ایس ماس خوم کرنے کے بعد job opportunities کن کون سے ہیں اور کون کون سے یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس ماس کم آفر کرتی ہیں تو امید کرتا ہوں ڈیو سٹوڈنس آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی تو اس کے بعد والی ویڈیو پر ہم بات کریں کہ بی ایس ماس کم میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ کون کون سے ہیں تو امید کرتا ہوں ڈیو سٹوڈنس آپ کو بی ایس ماس کم کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ